افغانی زان کے دارل حکومت قابل میں جمرات کو حامز کرزائی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے باہر ہونے والے دو دھماکوں کے نتیجے میں بارہ امریکی فوجیوں اور ساٹھ افغان شہریوں سمیت بہتر افراد ہلاک جبکہ درجن و زخمی ہو گئے واقعی زمداری شدت پزم تنظیم دائش نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے خبر ساہدارے کے مطابق ایک افغان اہددار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ واقعی میں ساٹھ افغان شہری ہلاک جبکہ ایک سو ترتالی زخمی ہوئے دوسری جانے خبر ساہدارے روٹرز کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل فرینک میگ کینزی نے واقعی میں بارہ امریکی فوجیوں کی ہلاکت اور دیگر پندرہ کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے انہوں نے پینٹاگون میں ایک نیوز بریفنگ بتایا کہ دھماکوں کے بعد فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں متعدد عام شہری بھی ہلاک اور زخمی ہوئے روٹرز کے مطابق دائش نے اپنی تشہیر کے لیے قائم کی گئی آماک نیوز جنسی پر اپنے بیان میں دھماکوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا اس سے قبل افغان تالوان کے ترجمان سوہیل شاہین نے اپنے بیان میں ان حملوں کی مضمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ دھماکیں اس وقت ہوئے جب وہاں بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے انہوں نے مزید کہا تھا کہ ہم اس خوفناک واقعی کی مضمت کرتے ہیں اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے ہر اکدام کریں گے پیٹاکون کے ترجمان جان کربی نے ٹویٹر پر جاری کیے کہ بیان میں انہیں پہچیدہ حملے قرار دیتے ہوئے بتایا تھا کہ ہلاک ہونے والوں میں چند امریکی بھی شامل ہیں لیکن انہوں نے ہلاکتوں کی تعداد نہیں بتائی تھی قبر ساندار ای ایف بی کے مطابق ایک دھماک کا ائرپورڈ کے اپنے گیٹ پر ہوا جہاں گزشتہ کئی روز سے انخلاق کے منتظر افغان شہری سینکڑوں کی تعداد میں موجود تھے خیال رہے کہ امریکہ زمیت قیب مغربی مالک کی جانب سے پہلے ہی کابل ائرپورٹ پر حملے کے خطرے سے خبردار کیا گیا تھا برطانوی مسلحہ فواج کے وزیر جیمز ہیپی نے جمرات کو کہا تھا کہ کابل کے ہوای اڈے پر بھوچ جل سنگین حملے کا خدشہ ہے خبردار جنسی ای ایف بی کے مطابق برطانوی حکومت نے اپنے شہریوں کو حامد کرزائیں انٹرنیشنل ائرپورٹ سے دور رہنے کی تنبیح کی تھی